اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریف سے ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے تمام مسئیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین اگر کوئی سخت مسئیبت آپ کے سر پر آ پڑی ہو اور سخت تغوضوں کے بعد بھی آپ کو مسئیبت سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہو تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی مسئیبت بہت جلد ختم ہو جائے گی جب کوئی مسئیبت سر پر آ پڑے تو سبر سے کام لیں کوئی ایسے الفاظ نہ کریں جو روز محشر آپ کی پکڑ کا باعث بن جائے اکثر لوگ ان حالات میں کفریہ کلمات تک کہہ دیتے ہیں ناظرین ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے اس عمل کی اجازت عام ہے یعنی اس عمل کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی پلیس کر دیں چلتے ہیں وظیفہ کی جانب ناظرین کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد سو مرتبہ حضرت ورسول السلام کی دعا یعنی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتو من الزوالیمین یہ آپ نے سو بار پڑھنا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ آپ کے سوا کوئی محبود نہیں آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں بے شک میں ہی قصور وار ہوں ناظرین اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مچھلی کے پیٹھ میں کی تھی انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑے ہی مسئیبت کا پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑا ہو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی یا اس سے بھی پہلے آپ کو مسئیبت سے چھٹکانا مل جائے گا انشاءاللہ ناظرین امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں موسیقا موسیقا